السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد حضرات صفة عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام بعیث فتح تھا اور ان کی ہجرت بعیث نصرت تھی ان کی امارت و خلافت بعیث رحمت تھی یہ تینوں مصدر استعمال ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم بھی اپنی تعبیر میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے ان الاسلام رحمت للانسانیت کلہا ان القرآن نصر للانسان ان القرآن فتح للعلوم فاتح کے بجائے فتح مصدر کا استعمال ہم کر سکتے ہیں وَكَانَتْ اِمَارَتُهُ رَحْمَتًا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت بعیث رحمت تھی وَكَانَا حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا محفوظ قلعات ہے حصین مضبوط حصنا يحصن حصانتا مضبوط اور محفوظ ہونا اسی سے بنائے حصین آپ مدرسوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جس سے اِنَّ الْمَدْرَسَةَ حِصْنٌ حَصِينٌ لِلْإِسْلَامِ مدرسہ اسلام کا محفوظ قلعہ ہے یا المدارس حصون حصینت لِلْإِسْلَامِ مدارس اسلام کے محفوظ قلعے ہیں مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنزُ أَسْلَمَا یہ الگ الگ قائل کے اقوال ہیں فرماتے ہیں کہ ہم برابر باعزت رہے باعزت مسلسل ہم رہنے لگے جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ہمیں طاقت مل گئی عزت مل گئی غلبہ مل گیا عزیز کی جمع اعزہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ تو عزہ یعزوں کے معنی قویہ کہ آتے ہیں طاقتور ہونا باعزت ہونا غلبے والا ہونا استخلفہ فَأَقَامَا وَاسْتَقَامَا حَتَّى وَرَبَدْدِّينُ بِجِرَانِهِ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا استخلفہ مجھول کے ساتھ استخلفہ کے معنی خلیفہ بنانا اگر اس کو معروف کریں گے تو آپ ایسے کریں گے استخلفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب عند وفاتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر کو خلیفہ مقرر فرمایا استخلفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا فَأَقَامَا وَاسْتَقَامَا تو آپ نے ہر کام ہر عمر کو درست فرما دیا وَاسْتَقَامَا اور آپ خود راہِ راست پر قائم رہے عقامہ متعدی ہے لیکن مفعول یا محزوف ہے یعنی عقام الامرہ اقام الخلافت اقام الناس لوگوں کو درست کر دیا معاملے کو درست کر دیا اور خود بھی راہِ راست پر قائم رہے بس تقامہ یعنی سارا على الطریق المستقیم لم يزل مستقیما حَتَّى ظَرَبَدْدِينُ بِجِرَانِهِ آپ راہِ راست پر قائم رہے لوگوں کو درست فرمانے پر توجہ دی ہر چیز کو اس کے اعتدال اور تناسب کے مطابق کرنے کی کوشش کی حَتَّى ظَرَبَدْدِينُ بِجِرَانِهِ یہاں تک کہ دین محکم اور پختہ ہو گیا ظَرَبَدْدِينُ بِجِرَانِهِ یہ ایک تعبیر ہے جو استعمال ہوئی ہے اصلی معنی میں یہ نہیں ہے بلکہ محاورہ ہے یہ مجازی معنی ہے اصلاً ظَرَبَا بِجِرَانِهِ عِبِل کے لیے آتا ہے ظَرَبَلْ عِبِلُ بِجِرَانِهِ مطلب اونٹ نے اپنی گردن زمین سے لگا دی تو یہ جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تب استعمال کیا جاتا ہے کہ اونٹ پورے طور پر بیٹھ گیا اور اونٹ کا بیٹھنا پائے دار ہوتا ہے محکم ہوتا ہے آسانی سے کوئی ہلا نہیں سکتا اس لیے کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے اونٹ کے بیٹھنے سے مانے لیے جاتے ہیں چنانچہ برکت کے اندر پائے داری کے معنے ہوتے ہیں اور برکت کا لفظ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے براک البعیر تو دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ اونٹ کا بیٹھنا محکم اور پائے دار ہوتا ہے اور برکت میں بھی پائے داری ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اونٹ کے بیٹھنے کے لیے ظرَبَلْ عِبِلْ بِجِرَانِ ہی بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ نے اپنی گردن زمین سے لگا دی تو اسلام کے لیے پھر یہ استعمال ہو گیا کہ اسلام پورے طور پر ثابت ہو گیا پائے دار ہو گیا زمین میں راسق ہو گیا ظرَبَدْ دِينُ بِجِرَانِ جیران یہ اصلی معنے ہیں باطنُ عُنُقِ الْعِبِلْ اونٹ کی گردن کا اندرونی حصہ اِنَّمَا كَانَ مَثَلُ الْإِسْلَامِ اَيَّامَهُ مَثَلَ اَمْرٍ مُقْبِلٍ لَمْ يَزَلْ فِي اِقْبَالِ فَلَمَّا قُتِلَ اَدْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ فِي اَدْبَارِ اسلام کی مثال ان کے دور میں ایامہو میں نسب ظرفیت کی بنیاد پر ہے مفعول فیح بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کی مثال ان کے زمانے کی یعنی ان کے دور خلافت میں اسلام کی مثال ایسی تھی مسالہ امر مُقْبِل کہ کوئی معاملہ ہے جو برابر ترقی کر رہا ہے فَلَمْ يَزَلْ فِي اِقْبَال اور وہ برابر ترقی میں رہا یعنی اسلام برابر ترقی کرتا رہا ان کے دور میں فَلَمَّا قُتِلَ جب وہ شہید ہو گئے شہید کر دیئے گئے ادْبَرَ تو اس کے اندر پسپائی اور تخلف اور تاخر آ گیا پیچھے ہٹ گیا اقبَلَا منہ آگے بڑھنا ادْبَرَا منہ پیچھے ہو جانا مو موڑ لینا تو واپس ہو جانا الٹے پاؤں لوڑ جانا اقبَلَا آگے بڑھتے رہنا تو مسلمانوں کو پسپائی ہوئی مسلمانوں کی ترقی رک گئی اس سے یہ تعبیر ہے ادْبَرَا پھر وہ معاملہ وہ پیچھے ہو گیا فَلَمْ يَزَلْ فِي اِدْبَار اور مستقل پھر پیچھے کی طرف رہا اس میں بھی ہمارا ایک ملاحظہ ہے اور میرا نوٹ ہے کہ اسلام بھی ایک معنوی عمر ہے تو جب تشبیح دی جاتی ہے تو معنوی کو محسوس سے تشبیح دی جاتی ہے تو اس میں جو اسلام کو تشبیح دی گئی تو عمر سے تشبیح دی گئی کہ اسلام کی مثال ان کے زمانے کی ایسی تھی کہ جیسے کوئی معاملہ ہے جو برابر آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اگر یوں ہی کہہ دیا جاتا کہ اسلام برابر آگے بڑھ رہا تھا تو معاملہ ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے اسلام کی مثال تو میری چھٹی حص نے کہا کہ یہ امرین ہونا چاہیے مسالہ امرین مسالہ امرین تو جب امرین ہوگا تو بات زیادہ اچھی بنے گی اس لیے کہ اسلام معنوی چیز ہے اور انسان اور آدمی یہ ایک محسوس اور ظاہری چیز ہے تو اب ترجمہ یہ ہوگا مطلب کہ اسلام کی مثال اس شخص کی طرح سے تھی جو شخص تیز دوڑ رہا ہو اور مستقل آگے بڑھتا جا رہا ہو تو اس سے تصویر کشی ہو جاتی کہ ایک شخص دوڑ رہا ہے خوب آگے بڑھتا جا رہا ہے منزل کی طرف تو اسلام کو اس شخص سے مشابق قرار دیا تو تشبیح المعنى بالمحسوس واللہ اعلم بالصواب وَإِنَّ مَوْتَهُ سَلَمَ الْإِسْلَامَ سُلْمَةً لَا تُرْتَقُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةً حضرت کی شہادت نے ان کی موت نے اسلام کے اندر شگاف پیدا کر دیا سَلَمَ يَسْلُمُ سَلْمَنْ وَسُلْمَةً شگاف ڈال دینا اَخَلَّ بِهِ خَلَل پیدا کر دینا اسلام کے اندر خلل پیدا کر دیا اسلام سے مراد مسلمان اور اسلام کی ترقی اور خلافت اسلامیہ اسلام کے معاملے میں ایک شگاف پیدا کر دیا لَا تُرْتَقُ جو پر نہیں ہوگا جو شگاف دور نہیں ہوگا رَتَقَ پُر کرنا پیوند کاری کرنا رَتَقَ يَرْتُقُ جو شگاف پر نہیں کیا جائے گا قیامت تک پر نہیں ہوگا تو یہ تعبیر پرانی ہے اور اچھی ہے آپ آج بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے اِنَّ مَوْتَ فُلَان سَلَمَتْ دَعْوَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ ثُلْمَتًا اِنَّ مَوْتَ فُلَانٍ سَلَمَ الْإِسْلَامَ ثُلْمَتًا عُظِيمَتًا کہ فلان کی موت نے اسلام کے معاملے میں دعوت اسلامیہ میں بڑا خلا پیدا کر دیا ہے آج کل استعمال ہوتا اس کی جگہ پر اَحْدَثَ فَرَاغًا لَا يُسَدُّو کہ اس نے خلا پیدا کر دیا ہے جو پر نہیں ہوگا کَانَ جَوَادًا بِالْحَقِّ بَخِيلًا بِالْبَاطِلِ کَانَ جَوَادًا بِالْحَقِّ بَخِيلًا بِالْبَاطِلِ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق کے معاملے میں فیاض تھے باطل کے معاملے میں بخیل تھے فیاض کیا کرتا ہے خوب دیتا ہے بخیل روک لیتا ہے تو جب حق ہے کسی کا فوراً حق اس کا دلوا دیا اس میں کوئی انقباز نہیں لیکن اگر حق نہیں بنتا ہے باطل سے کوئی آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو پھر روک لیتے اس جگہ انقباز پیدا ہو جاتا بخل کے اندر انقباز ہوتا ہے وہ آدمی دیتا نہیں ہے تو باطل کوئی فیصلہ آپ سے نہیں کروا سکتا تھا باطل کے بارے میں انقباز آپ کی طبیعت میں تھا اور حق کے سلسلے میں آپ کی طبیعت میں انشراہ تھا اور آمادگی تھی کوئی بھی حق ہے تو فوراً اس کا حکم صادر فرماتے بغیر کسی تاخیر کے اور باطل کا جہاں سوال ہوا تو فوراً اس کے سلسلے میں سخت ہو جاتے اور کوئی آپ سے باطل فیصلہ نہیں کروا سکتا يَرْضَ مِنَ الرِّضَ وَيَسْخَطُ مِنَ السَّخْطِ يَرْضَ مِنَ الرِّضَ وہ راضی ہونے والی بات سے راضی ہوتے وَيَسْخَطُ مِنَ السَّخْطِ سَخِطَ يَسْخَطُ سَخْطًا وَسُخْطًا دو مزدر اس کے آتے ہیں سَخِطَ يَسْخَطُ سَخْطًا وَسُخْطًا اور ناراض ہونے والی بات سے ناراض ہوتے لَمْ يَكُن مَدَّاحًا وَلَا مِغْيَابًا تعریف میں مبالغہ کرنے والے نہیں تھے غیبت کرنے والے نہیں تھے مدہ مدح کا مبالغہ ہے اور مغیاب غیبت کا مبالغہ ہے مفعال کے وزن پر منعام طیب الطرف عفیف الطرف ایک کو طرف پڑھیں گے اور ایک کو طرف پڑھیں گے طرف کہتے ہیں آنکھ کو يَنْزُرُونَ إِلَئِكَ بِطَرْفٍ خَفِي اور طرف کہتے ہیں کنارے کو دامن کو تاکیزہ نظر تھے اور پاک دامن تھے طیب الطرف عفیف الطرف وَقَافًا عِندَا كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے آگے رک جانے والے اور ٹھہر جانے والے تھے یعنی اللہ کا حکم آگیا اللہ کی کتاب کا فیصلہ گیا بس وہیں رک گئے اس سے آگے نہیں بڑھے وَقَافًا عِندَا كِتَابِ اللَّهِ ایک واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے کہ حر بن قیس ایک صحابی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی لوگوں میں تھے صاحب علم تھے ان کے چچا ایک کم علم تھے انہوں نے ان سے سفارش کی کہ ہم حضرت عمر سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو حر بن قیس کی سفارش سے ان کے چچا کو حضرت عمر نے اجازت دے دی آنے کی اور کچھ عرض کرنے کی تو وہ آتے کے ساتھ ہی حضرت عمر کو سخت سست کہنے لگے یا عمر یا ابن الخطاب لَا تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ وَلَا تُعْطِينَ الْجَزْلِ کہ آپ عدل نہیں کرتے ہیں آپ مال و دولت تقسیم نہیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرب تو قوی تھی موجعن ابھی آئے گا تو ارادہ کیا کہ اس کو ماریں لیکن حرب قیس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے خُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِي الْجَاهِلِينَ کہ آپ بے تکلف بات جو ہو اس کو لینے والے بن جائیے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے اور یہ نواقف شخص ہے کم پڑھے لکھے ہیں تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کافور ہو گیا اور وہاں کہا گیا راوی کہتے ہیں وَكَانَ وَقَافًا عِندَا كِتَابِ اللَّهِ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی بس رک گئے وَكَانَ كَتْطَيْرِ الْحَذَرِيِّ الَّذِي كَأَنَّ لَهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ شَرَاكًا وَكَانَ كَتْطَيْرِ الْحَذِرِي بھی پڑھ سکتے ہیں حضر من ہوشیار اور حضر مصدر کی طرف یاکی نسبت ہوگئی اس کے معنی بھی ہوشیار وَكَانَ كَتْطَيْرِ الْحَذَرِي وہ ہوشیار اور سیانے پرندے کی طرح تھے پرندے کو تشبیح دی جاتی ہے ہوشیاری میں بہت ہوشیار ہوتا ہے فوراً اڑ جاتا ہے جہاں خطرہ دیکھتا ہے فوراً اڑ جاتا ہے تو وہ ہوشیار پرندے کی طرح سے ہر وقت چوکن نہ رہنے والے تھے وہ پرندہ ہوشیار جس کے لیے ہر راستے میں شرکن جال بیچے ہوئے ہوں تو وہ پرندہ بھوتی ہوشیار رہے گا حضرت عمر قدم قدم پر ہوشیار رہتے تھے کہ کہیں کسی کا حملہ نہ ہو جائے مسلمانوں پر کوئی آفت نہ آ جائے اس سلسلے میں کیا تدبیر کی جا سکتی ہے قَعَنَّ لَهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ شَرَقٍ شرک اس کے معنی ہوتے ہیں جال کے شرک اس لیے کہ فندہ ہوتا ہے شرک کے معنی فندہ کیونکہ وہ فسا لیتا ہے شریک کر لیتا ہے تو اس لیے جال کو شرک کہتے ہیں قَلِيلَ جب بات کرتے تو بلند آواز سے بات کرتے کہ لوگ سن لیں سنا دیتے اسمع یعنی اسمع الناس اسمع الجالیسین اس کا مفعول محضوف ہوگا اور جب چلتے اسرع تو فرتی سے چلتے اسرع فی مشیہ اور جب مارتے کسی کو اوجع یعنی اوجع زہرہ اوجع جسمہ اس کے جسم کو درد میں مبتلا کر دیتے فَقَنَ ضَرْبُهُ مُوْجِعَن یعنی حضرت عمر کی ضرب درد پیدا کرنے والی تھی